اللہ ربہ ہاتھی دعوة اقتانہ السلام سیلا والفذیل ومآسو ان الحمدللہ نحمده ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذلل ومن يضللہ فلا هادی ل اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہدو ان محمدًا عبده و رسوله اما بعد فئن خیر الحدیث کتاب الله و خیر الحدی حدیو محمدٍ صلی اللہ علیہ و سلم و شرل امور محدساتها و كل محدسة بدعة و كل بدعة دلالة و كل دلالة في النار اللہم صل على محمدٍ وعلى آل محمد كما سلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمیدٌ مجید اللہم مبارک على محمدٍ وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمیدٌ مجید فاعوذ بالله السمیل علیم من الشیطان الرجیم یا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون یا ایوها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا اللہ الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محرم الحرام اسلام کا پہلا مہینہ اسلامی سال کا عجیب اتفاق ہے کہ یکم محرم الحرام کو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ شہید ہو جاتے ہیں دس محرم الحرام کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا خاندان شہید کر دیا جاتا ہے یہ مہینہ رافضیوں کے لئے بڑا ہی اہم اس مہینے میں وہ کھل کر بالخصوص اپنے عقیدے کا پرچار کرتے آگے ربیو الول آ رہا ہے تو اہل شرک وہ اپنے عقیدے کا پرچار کریں اہلِ توحید کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر دور میں باطل کے عقیدے کی نفی کرتے رہے ہیں دس محرم الحرام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہمارے معاشرے میں اس واقعے کربلا کو حق اور باطل کا معرکہ کرار دیا جاتا ہے آج میں اللہ تعالی کی توفیق سے اور کتاب سنت کے دلائل سے اسی موضوع پر گفتگو کروں گا اللہ تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق اتا فرماؤں اور پھر ہم سب کو اپنے عقیدے سوارنے کی توفیق اتا فرماؤں سوال یہ ہے اگر یہ مار کا حق اور باطل کا جیسے شاعر لکھتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ اسلام اور اگر کفر کی جنگ تھی جہاد فی سبیل اللہ تو وہ صحابہ کی جماعت جنہوں نے کفر کے ساتھ جنگیں لڑیں وہ اس معرقے میں شامل کیوں نہ ہوئے بڑے تھندے دل سے گفتگو سنیے گا وہ صحابہ کی جماعت جنہوں نے ساری زندگی جہاد کیا پیغمبر کے ساتھ بھی اور پیغمبر کے بعد وہ حسینی قافلے میں شامل کیوں نہ ہوئے اگر حق اور باطل کا مارکہ تھا یہ اس عنوان کو اس لیے عام کیا جاتا ہے کہ نبی کی وفات کے بعد تمام صحابہ چار صحابہ کے علاوہ رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ سب مرتد ہو گئے جب وہ اسلام پر نہ رہے تو حسینی قافلے میں کیسے شامل ہوں گے پھر اگر مسلمان یہ کہے کہ یہ حق اور باطل کا مارکہ ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ صحابہ کا کردار پھر کیسا تھا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک جان ہی تھی وہ بھی دے دی جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا وہ جان بھی دے دی لیکن صحابہ اور تابعین حسین کی جان جانے پر بھی خاموش رہے کیا کہو گے صحابہ کے بارے اگر یہ حق اور باطل کا مارکہ پھر صحابہ نے اس قافلے کو کوفہ جانے سے منع کیوں کی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو باقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابہ کی جماد حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ جانے سے منع کر رہی کہ کوفہ نہیں جانا اگر یہ حق اور باطل کا مارکہ تھا تو منع کرنے کی بجائد ان صحابہ کو ساتھ چلنا چاہیے دو حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک بھائی ہے ان کا نام محمد علی کے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہ حسین کے حقیقی بھائی ہے حسین بن فاطمہ اور محمد بن حنفیہ لیکن حسین بن علی اور محمد بن علی دونوں علی کے بیٹے ہیں سگا بھائی ہے باپ کی طرف سے وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کافلے میں نہیں جن رہا سگا بھائی نے اپنے بھائی کو جانے نہیں دیا روک لیے روک لیے اور بڑے تاریخی الفاظ کے ہیں سگا بھائی ہے اگر یہ حق اور باطل کا مارکہ سوچئے گا تو بھائی کیسے ہی کیوں نہ ہو بھائی ساتھ چلا کرتے ہیں یہ تو جہاد تھا یہ تو کفر کے خلاف ایک جنگ تھی یہ تو اسلام کو زندہ کرنے کی تاریخ تاریخ تھی لیکن علی کا بیٹا کہہ رہا ہے بھائی جان میں چھوٹا ہوں آپ بڑے آپ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں لیکن بحیثیت بھائی میں آپ کو کوفہ جانے سے منع کر رہا ہوں کہ کوفی سب سے پہلے آپ کی گردن اتاریں گے اگر یہ حق اور باطل کا مار گیا جیسے معاشرے میں معروف ہے کہ کربلا میں اسلام کو دندہ کیا تھا حسین نے جان دے دی تھی رضی اللہ تعالی لیکن اسلام کا پرچم جھکرے نہیں دیا پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں لوگ ابن عباس رضی اللہ تعالی عن آگر کیا کہتے ہیں بھتیجے اوہ میرے بھتیجے میں سبر کرتا ہوں لیکن سبر نہیں ہو رہا سبر کرتا ہوں لیکن سبر نہیں ہو رہا میں پھر گھر سے تمہارے پاس آگیا سبر کس بات پر نہیں ہو رہا کہ کوفہ جب تم سبر کرو گے عراق کے لوگ بڑے بے وفائے سب سے پہلے تمہیں شہید کریں گے تمہاری کرتا رہی کوفی لا یوفی کوفہ والوں سے وفا نہیں اپنے والد علی کی حالت دیکھ لو اپنے بات کہانے لگے اے میرے بھتیجے اگر تم منع نہیں ہوتے تو ان عورتوں کو جو یہ گھر کی مستورات ہیں اور ان چھوٹے بچوں کو کوفہ لے کر نہ جاؤ کوفہ نہ لے کر جاؤ ان کو تو گھر جھوڑ جاؤ اگر حق اور بات کا مارک ہے پھر تو کہتے بھتیجے اکیلہ کیوں جاتا ہے میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں اکٹھے چلیں گے اکٹھے چلتے نہیں کہا بچوں کو نہ لے کر جاؤ عورتوں کو نہ لے کر جاؤ مجھے ڈر رہے کس شہید کا جس طرح عثمان غنی کو ان کے بچوں اور عورتوں کے سامنے شہید کر دیا گیا اور وہ دیکھتے ہی رہ گئیں عورتیں بھی اور اولاد بھی تمہیں بھی تمہاری عورتوں اور بچوں کے سامنے قتل کر دیا جائے حق اور باطل کے مارکے میں یہ گفتگو نہیں ہوتی ابن عمر رضی خبر ملی کہ حسین مکہ سے مدینہ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفے کی تیاری ابن عمر نے تین دن کا سفر کیا تین دن سفر کر کے حسین کے سامنے آگئے اور کہا تین دن سفر کر کے تمہارے کافلے تک پہنچ جاؤ کوفہ نہ جاؤ عراق نہ جاؤ کہنے لگے میں نے ارادہ کر لیا حسین رضی اللہ ان کو اتارا اور سینے سے لگا کر رونے لگ گئے پوچھا کہ روتے کیوں روتے کیوں کہا اس لیے روتا ہوں کہ مستقبل میں قریب ہی شہید ہونے والے حسین کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں تیری اور میری یہ آخری ملقات ہے تو زندہ واپس نہیں آئے گا اب یہ صحابہ کی جماعت سفر کر کر کے سامنے آ آگر حسین رضی اللہ تعالی عنہ روک رہی ہے اور منع کر رہی ہے کہ کوہ نہ جاؤ اگر حق اور باطل کا مار کر پھر تو صحابہ کو شامل ہونا چاہیے تھا اگر یہ کہو حق اور باطل کا مار کیا پھر ان کبار صحابہ کے بارے میں کیا فتوہ لگاؤ گے کیا کہو گے ان کے ایمان کے بارے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کوفہ نہ جانا اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ نہ جانا میں نے تمہارے والد علی کو یہ کہتے ہوئے سنا دیکھو میں نے تمہارے والد علی رضی اللہ تعالی کو یہ کہتے ہوئے سنا اللہ کی قسم میں ان کوفیوں سے اکتا گیا ہوں اور کوفی مجھ سے اکتا گئے ابو سعید خدری کہتے ہیں اے حسین میں نے تمہارے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا اے اللہ یہ کوفی مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے ان کوفیوں سے وفا کی امید نہیں اے حسین میں تجھے کوفہ جانے سے منع کرتا عبداللہ بن زبیر یہ صحابہ کی جماعت رضی اللہ حسین رضی اللہ کو کہتے ہیں کوفہ نہ جاؤ بے وفا لوگ ہیں بے وفا لوگ ہیں کوفہ نہ جاؤ حلاق عبداللہ بن زبیر اور حسین رضی اللہ عنہ دونوں کا معقف ایک دونوں نے یزید کی بیعت نہیں کی لیکن کوفہ جانے سے عبداللہ بھی منع کر رہے ہیں عبداللہ بن جعفر وہ کیا کہتے ہیں آپ جدر کا سفر کر رہے ہیں واپس آ جاؤ اور مکہ میں رہو آپ کی خیریت آپ کے گھر والوں کی آپ کی اولاد کی آپ کی مستورات کی واپس ہی میں ہے کوفہ جانے میں نہیں یہ صحابہ کی جماعت حسین رضی اللہ تعالی عن کو عراق جانے سے منع کر رہی ہیں لیکن آپ کو وہ خط جو بوریوں میں بھرے ہوئے تھے انہوں نے آپ کو رہی ہیں وَمَا تَشَاهُونَ اِلَّا عِنْ يَشَاء اللَّهِ ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے آپ چلے گئے راستے میں اطلاع ملی راستے میں کہ اپنا نمائندہ جو مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا کوفے میں اسے قتل کر دیا اسے قتل کر دیا اور مسلم بن عقیل نے قتل ہوتے ہوئے ایک شخص کو کہا کہ میرا پیغام حسین کے پاس لے جاؤ انہیں کہو یہ کوفہ کے لوگ بڑے بے وفائے مجھے یہ قتل کر رہے ہیں راستے سے واپس پلٹ جاؤ اس کوفے کے اندر نہ آنا جب خبر ملی وہ بندہ سیدھا حسین کے پاس پہنچا رضی اللہ آپ نے وہی سے گھوڑا واپس کر لیا کہ آگے نہیں جاتے آگے نہیں جاتے اگر حق اور باطل کا مارکہ تھا تو پھر ارادہ کیوں بدلہ مسلم کے بھائی آڑے آگے کہا ہمارا بھائی قتل ہوئے یا بدلہ لیں گے یا اسی کے لاست تب قتل ہو جائیں اب حسین کہتے ہیں اگر تمہارا یہ ارادہ ہے پھر دنیا میں میں نے زندہ رہ کر تمہارے بغیر کیا کرنا ہے جدر تم جا رہے ہو میں بھی چلتا ہوں یہ ہے ساری کہانی واقعہ کربلا جس کی بنیاد پر ایک مدہب قائم مدہب قائم وقت ہو چکا ہے تین باتیں رہ گئی ہیں مقام کربلا پر پہنچے پہنچ گئے وہاں پر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو گفتگو کے لئے بھیجا جاؤ حسین سے گفتگو کرو رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کی ہر کتاب میں یہ تین باتیں موجود ہیں کوئی تاریخ کی کتاب وہ رافضیوں کی ہو وہ سنیوں کی ہو نمبر ایک کسی اسلامی سرحد پر جانے دو جدر جہاد ہو رہا ہے اگر یہ جہاد تھا پھر ادھر کی شرط حسین نے پیش کی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کہیں پر جہاد ہو رہا ہو میں سب کو لے کر وہاں چلا جاتا ہوں میرا راستہ چھوڑ دو نمبر دو واپس مدینہ سے جدر سے آیا تھا مدینہ چلا جاتا ہوں میرا راستہ چھوڑ دو اب حالات نے گھیر لیا ہے نمبر تین یزین بن معاویہ اس کے پاس جانے دو میں اپنا معاملہ اس کے ساتھ وہ میرا رشتے دار ہے مجھے ڈیریکٹ اس کے پاس چلے جانے دو میں اپنا معاملہ اسے تہہ کر لیتا ہوں تینوں شرط قابل قبول تھی عمر بن سعد نے بھی قبول کی لیکن ابن زیاد نے بھی قبول کی کہ ہاں ٹھیک ہے یزید کے پاس جانے لیکن وہاں شمر بیٹھا ہوا تھا اس خبیص نے کہا کہ نہیں پہلے ابن زیاد شکنجے میں حسین آئے ہوئے ہیں پہلے اپنے ہاتھ پر یزید کی بیعت لے پھر آگے جانے دے یہ بات میرے حسین کو گوارہ نہ کھوی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ابن زیاد کے ہاتھ پر جس نے کربلا میں ہمیں محسور کر رکھا ہے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا اب یہ تین وں شرطیں کبار صحابہ کا اس مارکے سے علیدہ ہونا یہ اعلان کر رہا ہے یہ حق اور باطل کا مارکہ بلکل نہیں تھا یہ دھوکے سے نواز رسول کو بنا کر اور سچ ہے اسی پر ایمان رکھئے اسی کو لوگوں کے سامنے بیان کیجئے باقی جتنے بھی باتیں ہیں سب جھوٹ پر مبنی وآخر ان الحمدللہ نحفده ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يذللہ فلا هادی له اشہدو ان لا الہ الا اللہ محده لا شريک له واشہدو ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وخیر الحدي حدي محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعه وكل بدعه دلاله وكل دلالة في النار اللہم سل على محمدٍ وعلى آل محمد اللہم بارک على محمدٍ وعلى آل محمد ایک سوال ہے کہ نو اور دس محرم کا روضہ اس کی کوئی قدا بھی ہے قدا نہیں یہ نفلی روضہ ہے فرض نہیں ہے ترغیب ہے ایک سال کے گناہ اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں یہ کل نو محرم ہے ہفتہ اور اتوار نو اور دس کا روضہ رکھی ہے عاشورہ کا روضہ اس روضے کا حسین رضی اللہ تعالی کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں کوئی تعلق نہیں حسین رضی اللہ تعالی کی شہادت نبی کی وفات کے پچاس سال کے کہیں بعد جا کر ہوئی ہے روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں صحابہ کو ترغیب دی ہے اہل توحید محرم کا کھانا کھا لیتے ہیں تاکہ ہم سایہ نراض نہ ہو کہ زیدی صاحب اور نکوی صاحب اور قازمی صاحب نے محرم الحرام کا کھانا بھیجا ہے حسین کے چالیس میں کی حلیم ہے وہ کبھی ہم بھی پکایا کرتے تھے یہ شرک اور کفر کیا کرتے تھے اللہ نے توبہ کی توفیق دی یہ ایسے ہے جیسے سور آپ کھاتے ہیں یاد رکھئے سور جیسے کہتے ہیں سورة المائدہ آیت نمبر تین حرمت علیکم المیتت ودم و لحم الخندیر وما اہلا لغیر اللہ بھی حرام ہے حرام سور حرام ہے سید بھی لے کر آپ کو کہے یہ سور کا بھنا ہوا گوشت ہے کھائیں گے ایسے ہی غیر اللہ کے نام کی ندر نیاد ایسے ہی حرام ایسے ہی حرام آپ حمسائے کو نراز کرنا نہیں چاہتے رب کو نراز کرتے ہیں حرام لقمہ موں میں ڈالتے ہیں پھر نماز عصر پڑھنے آ جاتے ہیں جس وقت بھی کھانا کھائیں اس سے اگلی نماز حرام لقمہ کھانے والے کی اللہ تعالیٰ کوئی عبادت ہی قبول نہیں کرتے اس پر بڑے دلائل ہیں مرکد حادہ کا چوراسی ہزار بجلی کا بل آیا ہوا ہے عمران صاحب کے ساتھ تعاون فرمائے اولاد ماں باپ کے گستاخ ہیں ماں باپ اس کا حق بھی ادا کرتے ہیں اور ماں باپ کا دل دکھانے والے بچوں کا انجام کیا ہوگا سبحان اللہ ماں باپ اگر حق بھی ادا نہ کریں ایک تو نہ حق ادا کریں حق نہ بھی ادا کریں اولاد پھر بھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتے یاد رکھئے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا میں نے عرب کی سخت ترین گرمی میں طویل سفر کر کے اپنی والدہ کو کندوں پر بٹھا کر پورا حج کروایا اور گرمی اتنی ہے اللہ کے نبی اگر گوشت لے کر دھوپ میں رکھ دیں تو وہ بھی چند منٹ میں گل جائے گا اتنی گرمی میں والدہ کو میں نے کندے پر اٹھا کر پورا حج کروایا ہے طبعہ صفح مربا کے سعیح منا سارا کیا میں نے ماں باپ کا اپنی ماں کا حق ادا کر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید شاید وہ جو تمہاری پیدائش کے دوران لیبر پین درد زیہ جسے کہتے ہیں وہ جو لہریں اٹھتی ہیں ایک دفعہ لہر آئی درد کی پھر رک گئی وہ سیکڑ ہوتی ہیں شاید ایک لہر کا بدلہ تُو نے دیا ہوں صرف ایک لہر کا وہ بھی شاید وہ بھی یقینی بات نہیں جو ماں باپ حق نہ بھی ادا کریں ان کے ساتھ بھی کوئی نافرمانی نہیں ہو سکتی اللہ یہ کہ جو حق ادا کرتا ہے ہمارے نمازی فضل رحیم بیمار ہیں دعا کریں اللہ انہیں صحتا فرما میرا بھتیجہ عکاشہ حافظہ اللہ تعالی وہ بھی بہت عرصے سے طویل بیماری میں ہیں دعا کریں اللہ کریم انہیں صحت ادا فرما عاجل کامل صحت ادا فرما انہیں والدین کے سائے کے اندر اسے یہ ممبر سنبھالنے کی توفیق ادا فرما اللہ هو منصور الرحیم اللہ حمی اللہ..... اللہ مكول!!! اللہ!, رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيُّ الْعَلِيمُ